بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے نان فکشن کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے بی ایس سکھ سمیسٹر کے لیے دی آرٹ آف دا پرسنل ایسے بائی فیلیپ لوپیل پریویس لیکچر بھی اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں سنا تو آپ لوگ اس کو سن لیں کیونکہ پریویس لیکچر میں دی آرٹ آف دا پرسنل ایسے کو بڑا ہی بریفلی ایکسپلین کیا گیا ہے اس میں میجر ٹیمز کیا کیا ہیں رائٹر کے کی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر دی آرٹ آف دا پرسنل ایسے لکھا گیا ہے تو اس میں بہت ہی ڈیپ لی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس لیکچر کو نہیں سنا تو پہلے آپ اس لیکچر کو سنیے گا اور اب یہ اسی ہی لیکچر کی ایک سمجھلیں کے دوسری کڑی ہے جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی سمری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اور پوائنٹس ہیں جو کہ رائٹر نے ہمیں بتائے ہیں دی آرٹ آف دا پرسنل ایسے میں تو ابھی تک جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو اب دیکھتے ہیں سمری میں سب سے پہلے The Art of the Personal Essay by Philip Lopate is a collection that explores the form and craft of the personal essay اب The Art of the Personal Essay میں Philip Lopate نے ہمیں ایک collection دی ہے کہ کس طرح سے اور کس انداز سے ہم کوئی بھی personal essay لکھ سکتے ہیں یہ بیسکس ہے اس کا اب اس نے define کیس طرح سے کیا ہے personal essay کو اس میں ہم وہ دیکھیں گے Lopate discusses the characteristics of a personal essay emphasizing its introspective nature the author's unique voice and its ability to wave personal experience with broader themes اب introspective nature کیا ہوتی ہے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی ہی سوچ کے اندر جو ہے وہ مگن رہے اس کو ہم intro کہیں گے introspective nature جو آپ کی فطرت ہے جو کہ خود بخود آپ اپنے آپ سے جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں اور پھر آپ relate کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو یہ major اس کا theme ہے ایک طرح سے personal essay کے اندر اور لوپیٹ جو ہے وہ discuss کرنا چاہتا ہے خصوصیات کو کسی بھی personal احسے کی اور وہ زور دیتا ہے introspective nature پر اور authors کی unique voice ہونی چاہیے وہ کہتا ہے اور اس کے اندر یہ ability ہونی چاہیے کہ وہ اپنے personal experiences کو broader themes کے اندر وہ convert کر سکے ہم کیا کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم نے کسی ایک main topic کو discuss کرنا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کے بچوں کو سمجھ آئے گی یا نہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک background دینا پڑے گا ایک طرح سے بچوں کی base بنانی پڑے گی اور اس base کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پھر actual point کی طرف جائیں گے same like as that یہاں پر یہی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے major points ہیں جو کہ فیلیپ لپیٹ نے discuss کی ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ exploration of the self خود ہی اپنے آپ کو پہچاننا the book develops into the idea that personal essays serve as a way for writers to explore and understand themselves Lopert suggests that the process of writing personal essays can be a form of self discovery بہت آسان سا اس کے اندر explain کیا گیا ہے آسان ورڈنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں صرف جو writer ہے اس book کے اندر اس نے different قسم کے ideas دیا ہیں کہ personal essay کے اندر ہم لوگ کس طرح خود کو پہچان سکتے ہیں اپنی self discovery کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں second ہے جی variety of approaches Lopert highlights the diverse ways in which writers approach the personal essay the collection includes examples of essays that are reflective humorous contemplative and more اب اس کے اندر variety of approaches ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک بات کسی کو ایک طرح سے سمجھ آجائے اور وہ دوسرے کو بھی اسی طرح سے ہی سمجھ آجائے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں variety لے کے آتے ہیں اگر میں اس کو relate کر نا چاہوں ہماری daily life سے اگر ہم shopping کرنے جاتے تو ہمارے سامنے بہت ساری variety ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم پسند کر رہے ہوں جو ہمارا ساتھ گیا ہوا person ہے اسے بھی وہ ہی چیز پسند ہے ہو سکتا ہے کے اندر وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی کی ریفلیکٹی ہو سکتی ہے کسی کی ہمرا سکتی ہے کسی کی کون ٹیمپلیٹی ہو سکتی ہے and so on تو یہ ایک اس کے اندر aspect ہے جو کہ آپ لوگ نے دیکھ نا ہے variety of approaches اس کے اندر بتائی گئی ہیں اس کے بھی آپ نے بیلڈ کرنا ہے relationship تاکہ جو آپ کے پڑھنے والا ہے ایسے کو وہ آسانی سے سمجھ سکے اس میں languages بھی آ جائیں گی کہ language کس طرح کی ہونی چاہیے اس میں dialogues کس قسم کی ہونے چاہیے اور اس کے اندر bindness کس طرح سے means کہ آپ step by step کس طرح سے گفتگو کو لے چلتے ہیں اب جب ہم جو بیانیاں ہم set کرنے جا رہے ہوتے ہیں ہم جو ایک بیان بنانے جا رہے ہوتے ہیں ایک آئیڈیا دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سننے والا ہے جو پڑھنے والا ہے جو کاری ہے اس کو وہ کس طرح سے سمجھ جائے گا تو ہم اس کے لیے ایک ریلیشنشپ بیلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی جو میں آپ کو اگر ہمارے ڈیلی لائف سے جتنے بھی آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ اسلامی سکولرز ہوتے ہیں یا پھر اس سے بھی ایک اور زیادہ کام کریں تو یہ ایک ریلیشنشپ بیلد ہو جاتا ہے اس کے اوپر ڈیفرن قسم کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ آسان ہونی چاہیے آئیڈیاز جو آپ نے ووف کرنے ہے اس کے اندر وہ نہائیت آسان اور انٹرسٹنگ ہونے چاہیے اور ان کے اندر ایک تسلسل لازمی ہونا چاہیے تو ریلیشنشپ بیٹوین ٹوائیٹر اینڈ ریڈر یہاں پر بہت ہی سبردرس طریقے کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پرسنل ایسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ نے ریلیشنشپ لازمی قائم کرنا ہے اس کے بعد ہے جب بھی ہم پرسنل ایسے لکھیں گے تو اس کو لیٹری ٹیڈیشن میں کسی سے دیکھیں گے اب آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پرانے جو ایسے تھے جو رائٹرز تھے ان کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے فلپ لپورٹن اس کے اندر ہمیں ڈیفرن قسم کی ایسے بھی دیں ہیں ایسے کی تو ان کو بھی آپ لوگ نے مائن میں رکھنا ہے لپورٹ places the personal essay in the context of literary history یہ وہ ہی بات آگی tracing its evaluation and discussing its prominent figures he may reference assays from different periods and cultures to illustrate the یون رہ ریچ نیس وہ کہتا ہے کہ اپنے دور کے اندر for example 70s میں 80s میں 90s میں 20s میں کون کون سے ایسے assist ہیں جنہوں نے اس field میں کام کیا ہے اور ان کا تعلق کس طرح سے ہے ان ایسے writing کی technique کے اندر اور ان کے اندر جدت کس طرح سے آئی اب اس 90s میں جو movies تھیں وہ کچھ اور طرح کی تھی اس کے بعد جب ہم 20th century کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں movies کچھ اور آتی ہیں اگر ہم 2010 کے اندر آیا تو اس میں movies کی collection کچھ اور ہیں topics کچھ اور ہیں اس کے بعد 2023 کے اندر جدت آ چکی ہے technology کو آپ دیکھ لیں same like as that اس طرح literary traditions ہوتا ہے وہ بھی change ہوتا ہے وقت کے ساتھ جس کو Philip نے اچھے سے explain کیا ہے اور اس نے references دیئے ہیں حوالہ جا دیئے ہیں essayist کے from different periods and cultures تا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کسی بھی دور کی richness کیا ہے اس کے اندر تو literary tradition of the personal essay کو اس نے بڑا ہی سبھل طریقے سے explain کیا ہے craft and technique the book likely develops into the craft of the writing personal essays including discussions on structure tune and the use of literary devices lobate may provide insights into how to effectively convey personal experiences on the page اب اس نے کیا کیا کہ آپ کو different قسم کی جو crafts ہیں کسی بھی personal essay کو لکھنے کے وہ بیان کی ہیں جس میں اس نے include کیا ہے structure کو tune کو اور literary devices کو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ میں already پہلے وار lecture میں explain کر چکا ہوں تو پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس lecture کو نہیں سنا تو قائلی پہلے اس lecture کو سن لیں اور اس کا link چھئے ور description میں بھی دیا گیا اور